الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخاتم النبیین آج کے لیکچر میں ہم اکاؤنٹنگ ٹرمز جو ہیں انہی کو کانٹینیو کریں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے تھرٹین پوائنٹ تک دیکھ لیا تھا تو آج ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو پرچیزز اور سیلز اس کے حوالے سے ذرا ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں میرے خیال میں اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں ہوا تھا تو بزنس میں جو پرچیزز کی ٹرمز ہے وہ یوز کی جاتی ہے ان چیزوں کے لیے جو ہم بیچنے کے لیے خریدتے ہیں بزنس میں ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے خریدتے ہیں کچھ چیزیں ہم فروخت کرنے کے لیے خریدتے ہیں یعنی جس کا مقصد بیچنا ہو وہ ہمارے اس کے لیے یہ ٹرمز یوز کی جاتی ہے پرچیزز اسی طرح بزنس میں ہمیں ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں ایک تو جو روٹین میں جس کا ہمارا بزنس ہے وہ بیچتے ہیں اسی طرح ایسا ہے کوئی چیز ہمارے استعمال کی نہیں رہی یا وہ خراب ہوگی تو ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں یعنی دو طرح کی سیلز ہو سکتی ہے ایک سیلز ہے کہ ہم نے جو چیزیں ہمارے پاس ریڈنڈنٹ ہو گئی ہمارے یوز کی نہیں رہی تو ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں اور ایک وہ چیزیں ہیں جس کا ہمارا بزنس ہے تو سیلز کا جو لفظ ہے پرٹیکولرلی ان چیزوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے جس کا ہمارا بزنس ہے اس کے وقت ہم ایک 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 سٹور ہے بک شاپ ہے اب بک شاپ کا بزنس کیا ہے بکس بیچنا اب جب یہ نئی ایک مسئلہ دکان کھولی ہے ہم نے بک شاپ تو اس میں کیا ہوگا ہمیں بکس بھی چاہیے بکس خریدیں گے اس میں ہمیں ریکس چاہیے فرنیچر کے جو ریکس ہیں اس میں ہمیں یوز کیلئے فین چاہیے اس میں ہمیں بلپس چاہیے ٹیوب لائٹس چاہیے اسی طرح اگر ہم یعنی دکان ہے اس میں آنے جانے کے لئے ہم موٹر بائیک خرید لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم خرید رہے ہیں تو ہم جب ہمارا مقصد کیا ہے کہ بکس خریدنا اور ان کو بیچ دینا تو جب ہم بکس خرید دیں گے تو وہ پرچیزز کہلائے گی اور جب بکس بیچیں گے تو یہ سیلز کہلائے گی یعنی جس چیز کا بزنس ہو یعنی جس کے لئے وہ کام شروع کیا گیا ہو وہ خرید دیں گے تو لفظ purchase استعمال ہوگا وہی بیچیں گے تو sales استعمال ہوگا باقی ان کے علاوہ یعنی جس چیز کا business ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز خرید دیں گے تو اس چیز اس کے لئے لفظ purchase اس نے استعمال ہوگا اس چیز کا نام استعمال ہوگا جیسے آپ نے motorbike خرید دی تو آپ کہیں گے motorbike purchased motorbike لکھیں گے اسی طرح جب motor cycle بیچیں گے یہی جب آپ کے کام کی نہیں رہی یا آپ اس کو replace کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے سیلز کا لفظ یوز نہیں کریں گے موٹر سیکل کا لفظ ہی استعمال کریں گے تو یہ فرق ہے پرچیزز میں اور سیلز میں کہ پرچیزز کا جو لفظ ہے ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس چیز کا ہمارا بزنس ہے اور وہ ہم خرید رہے ہیں اسی طرح سیلز کا لفظ بھی پرٹیکلرلی ریزرو ہے سپیسیفک ہے ان چیزوں کی فروخت کے لیے جن چیز میں ہم ڈیل کر رہے ہیں تو یہ چیز دونوں اہم ہیں اس کو یاد مزید آپ کو جب ہم سوال کریں گے تو یہ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد ہے ڈیٹرز کریڈیٹرز ڈیٹرز کریڈیٹرز تو جو ڈیٹرز ہیں اس کے لیے لفظ ہے اکاؤنٹس شیویبل بھی استعمال ہوتا ہے اکاؤنٹس ڈیٹرز اور کریڈیٹرز کے لیے لفظ اکاؤنٹس پی بھی ہوتا تھا اب اس سے کیا بات ہے ڈیٹرز وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے پیسے لینے ہیں اور کریڈیٹرز وہ ہیں جن کے ہم نے پیسے دینے ہیں ٹھیک ہے یعنی جب آپ گوڈز ہیں اس کا بھی تعلق گوڈز سے ہے یعنی وہی گوڈز جب ہم جیسے پرچیزز کا لفظ ہم نے استعمال کیا تھا تو جب ہم نے سیل کی چیزیں بیچیں پہلے اس کو سمجھ لیں کہ ہم نے ادھار چیزیں بیچیں ٹھیک ہے جیسے ہمارا بکس کا بزنس ہے تو ہم نے بکس بیچیں ادھار اب جن لوگوں سے ہم نے پیسے لے رہے ہیں ان کو ہم کہیں گے ڈیٹرز سپورٹ اے کو ہم نے چیزیں ادھار بیچیں تو اے کیا ہے ہمارا ڈیٹر کہلائی ٹھیک ہے ارسان سے لفظ میں جن سے ہم نے پیسے لینے ہے پیسے کسی کے لینے ہے کہ ہم نے ان کو چیزیں ادھار بیچیں یہ اس کے اپوزٹ ہے کہ ہم نے جو چیزیں گوڈز ہم دیکھ چکے ہیں گوڈز مرچنڈائز پیچھے آیا تھا تو جب ہم ادھار بیچ رہے ہیں تو ہم ادھار خرید بھی سکتے ہیں تو جن سے ادھار خرید دی ہیں ان کو ہمیں پیسے دینے پڑیں گے تو جن کے پیسے دینے ہوں گے ہم ان کو کریڈیٹرز کہتے ہیں اس کو ہم ایکزیمپل سے سمجھتے ہیں یہ ہمارا بزنس ہے اور ہم نے گوڈز خرید دی ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ گوڈز کی سیل پرچیز کے لیے لفظ جو ہے ڈیٹرز یا کریڈٹ استعمال کیا جائے گا اگر ہم کوئی ایسٹ خریدتے ہیں کوئی مشینری خریدتے ہیں تو اس کے لیے ہم لفظ جو ہے وینڈر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لفظ یوز کریں ڈیٹرز یا کریڈٹرز یہ ہے یہ ہمارا بزنس ہے ہم نے کیا کیا مسٹر ایکس سے چیزیں پرچیز کی گوڈز پرچیز کی خرید دیں اور ہم نے یہی چیزیں آگے مسٹر وائے کو فروخت کر دیں یہ پرچیز ہے یہ سیلز ہے سیلز لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوئر نہ لیں اب ہم نے ادھار کھریتی ہیں یہ دینے پرچیزز آن کریڈٹ سیلز آن کریڈٹ ٹھیک ہے اب ہم نے ایکس سے چیزیں پرچیز کی ہیں تو ہم نے پیسے کس کے دینے ہیں ایکس کے یہ ہمارا بزنس ہے ہم نے ایکس کے پیسے دینے ہیں تو ایکس ہمارا کریڈٹر ہوگا یعنی جس کے پیسے دینے ہیں ہم نے ایکس سے چیزیں خرید دینے ہیں تو ہم نے پیسے کس کے دینے ہیں ایکس کے تو ایکس کو ہم کریڈٹرز کہیں گے ہمارا کریڈٹر دوسری طرف آجا ہم نے مسٹر وائے کو چیزیں بیچ دیں ہیں ہم نے پیسے لینے ہیں کس سے وائے سے تو وائے ہمارا ڈیٹرز کہلائے گا ڈیٹرز یا اکاؤنٹ رسیویبل اور یہ کریڈٹرز یا اکاؤنٹ پیبل اس کو ایسے لکھتے ہیں اور اس کو ا او بلیک پی اکاؤنٹ پیبل ٹھیک ہے امیدہ سمجھ آگئے ہوگی یعنی جس سے پیسے لینے ہیں کس چیز کے پیسے لینے ہیں چیزیں ادھار بیچیں ہیں وہ ہمارا ڈیٹر ہوگا اور جن سے چیزیں ہم نے ادھار خریدی ہیں جن کے ہم نے پیسے دینے ہیں ان کو ہم اپنا کریڈٹ کر رہے ہیں یعنی اسی طرح نیکسٹ ہے کیپیٹل اور اونر ایکوٹی ایکوٹی کو سمجھ لیں ایکوٹی کہتے ہیں کلیم اوور بیزنس ٹھیک ہے یعنی بیزنس کے اوپر جو کلیم ہوگا کن کا لوگوں کا کلیمز اوور بیزنس از کارڈ ایکوٹی اب ایکوٹی دو طرح کی ہوتی ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا ہے جن کو ہم کہتے ہیں اونر اونر جو بھی پیسہ لگاتے ہیں وہ ابھی آگے ٹرم آ رہی ہے ابھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو اونر پیسہ لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں کیپیٹل یہ خصوصی طور پر آپ نے یاد رکھنا ہے کیپیٹل کا مطلب ہوتا ہے اماؤنٹ انویسٹڈ بائی اونرز اور ایک کلیم ہوتا ہے ادھر دین اونرز ادھر دین اونرز یعنی ایک مالکوں کا پیسہ لگا ہوا ہے یعنی جنہوں نے بزنس سٹارٹ کیا پیسہ لگایا ہے اس کو تو ہم نے کہہ رہی ہے کیپیٹل یا اس کا دوسرا نام ہے اونر زیکیوٹی اونر زیکیوٹی یا کیپیٹل ایک ہی چیز جبکہ ایک ایک جو اونرز ہیں ان کے علاوہ جن لوگوں کا پیسہ لگا ہو اس کو ہم ایکاؤنٹ پیبل بھی کہہ دیتے ہیں نارملی ابھی آپ اس لیبل پہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے ایکاؤنٹ پیبل یا صرف پیبل بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی ایکوٹی کا مطلب ہوا کہ بزنس کے اوپر جو لوگوں کا کلیم ہے اب کلیم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو ہم لگ کر لیتے ہیں یعنی جو مالکوں نے پیسہ لگایا ہے ہم نے یہ پڑا تھا ایک چیز یاد رکھیں یہاں پہ ریپیٹ کرتا ہوں جو اکاؤنٹنگ کنسپٹ تھے ہم نے کہا تھا سیپریٹ انٹیٹی سیپریٹ انٹیٹی اب دیکھیں سیپریٹ انٹیٹی ہم نے اس لیے ہم نے کہا تھا کہ مالک لگ ہے بزنس لگ ہے مالک جو بھی پیسہ بزنس میں لگائے گا بزنس اس کو اپنا کرد سمجھے گا تو یہ وہی چیز ہے یعنی مالک جب ہم نے یہ کنسپٹ پڑا سیپریٹ انٹیٹی تو اس لیے پڑا کہ ہم نے بزنس کا حساب تاب رکھنا ہے اونرز کا نہیں تو بزنس کے انگل سے تو چاہے مالک پیسے دیں یا دوسرے دیں وہ کرد ہی سمجھا جائے گا لیکن ان پریکٹس جو ہے یہ ازمشن تھی ہماری پریکٹلی ایسا نہیں ہو سکتا پریکٹیکلی کہ مالک علاگ ہو کاربار علاگ ہو یہ تو صرف ہم نے ازیوم کیا ہے بزنس کے اصل جو ہے true and fair view جاننے کے لیے تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک distinction رکھتے ہیں کہ جو مالک پیسہ لگائیں گے اس کو ہم کہیں گے capital یا owner's equity اور جو دوسرے لوگ ان کا collectively الگ سابر کھا جائے گا سب کا اکٹھا ہے اس میں تو بیشمار لوگ ہوں گے تو سب کا نام لکھنا تو آسان نہیں ہے مشکل ہو جائے گی تو ہم ایک term یوز کا جاتے ہیں payables یا account payable اس کے بعد ہے ہمارا next ہے assets ابھی ہم کوشش کریں گے کہ اس لیکچر میں تمام terminology ختم کر لیں assets assets وہ ہوتے ہیں ہم نے پڑا تھا کہ بزنس میں ہم چیزیں جو ہیں جو خریدتے ہیں تو اس کا اس سے کوئی فیدہ اٹھانے کے لئے یعنی ہم نے کاروبار کو چلانا ہے تو کاروبار کو چلانے کے لئے ہمیں کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لمبیر سے تک چلتی ہیں اس میں کیا ہے کہ یعنی اگر ہم نے کوئی factory لگائی ہوئی ہے machinery خریدی ہے plant خریدا ہے وہ بھی ہمیں benefit دے رہا ہے جبکہ ہم نے ملازمین بھی رکھے ہیں اسی طرح fans بھی use کر رہے ہیں اس طرح business میں کیا ہوتا ہے stationary بھی ہے تو اس میں جن چیزوں کا فائدہ جو ہے یعنی جو بھی ہم چیزیں خریدیں گے things کہہ لیں آپ اس کو business کے اندر آپ جو کچھ بھی خریدیں گے ٹھیک ہے تو وہ دو عصوں میں divide ہو جائے گا all items کر لے یعنی یہ business کے اندر تمام چیزیں جو ہیں جو ہم خریدتے ہیں ایک تو goods ہوگی اس کو چھوڑ دیں آپ goods تو آپ نے خرید دینی ہے اور بیچ دینی ہے اس کے علاوہ بات کر رہے ہیں ان کے علاوہ جو بھی items ہوں گی ان کو ہم دو category میں کریں ایک وہ چیزیں ہیں جن کا benefit ہمیں less than یا less than one year یا اور one year ہوگا یعنی وہ چیزیں جن کا benefit ہمیں ایک سال یا ایک سال سے کم ہوگا ان کو ہم کہہ دیتے ہیں expense ایک وہ چیزیں ہیں جن کا benefit ہمیں ایک سال سے زیادہ ان کو ہم کہہ دیتے ہیں assets ٹھیک ہے یعنی دونوں چیزیں یہ ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ business میں ان چیزوں کو utilize کر کے business کو پھیلائے جائے business کو چلایا جائے تو جو business جو ہے یعنی جو چیزیں ان میں سے ایک سال کے اندر اندر ضائع ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں جن کا benefit ایک سال کے اندر expire ہو جاتا ہے ان کو ہم کہیں expenses اور جن کا benefit ہمیں ایک سال سے زیادہ ہو ہمارے کہلاتے ہیں assets assets کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جو business کے resources ہیں all resources owned by business are called assets resources assets mean resources owned by business ٹھیک ہے اب ہر چیز جو ہے جو business خریدتا ہے یہ اس کے resources ہیں لیکن اس میں وہی ہم کیا کرتے ہیں distinction کرتے ہیں کہ جس کا benefit ایک سال سے کم اور ایک سال سے زیادہ ہو تو counting terms جن چیزوں کا benefit more than 1 euro 2 years 3 years 5 years 10 years وہ سارے آپ business کے assets کہہ لاتے ہیں اس کے بزنس جتنے کا مقروض ہو کرز لائیبل ہوتا ہے جواب دینا جواب دے اور لائیبلیٹی سے مراد یہ ہے کہ کرز business کے اوپر جتنا بھی کرز ہو یعنی Mr. A ہے اس نے کسی کا جنی Mr. B کا پانچ سو روپے دینا ہے C کا آٹھ سو روپے دینا ہے D کا ہزار روپے دینا ہے تو ہم کہیں گے A کے اوپر 2300 روپے کرز ہے یعنی A کی لائیبلیٹی کیا ہیں 2300 یعنی دوسرے لفظ آسان لفظوں میں آپ اس کو سمجھ لیں لائیبلیٹی سے مراد کیا ہے کرز بزنس کے اوپر جتنا کرز ہے وہ لائیبلیٹی کہلاتا ہے جیسی طرح آگے ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں کہ اکاؤنٹ سے مقصوص عشق کے لئے پرپیئر کی جاتے ہیں مقصوص کرنا لازمی ہے کیونکہ کاروبار بند نہیں ہوتا کاروبار تو آن گوئنگ ہے اب آپ نے تو پروفٹ اگر آن گوئنگ ہے اس پیریڈ کا پروفٹ یا لازم گلوگ کریں گے اس کو کہتے ہیں اکاؤنٹنگ پیریڈ یعنی ایک پیریڈ ہو اور نارملی یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ یر ہوتا ہے سٹینڈر جو ٹائم ہے وہ ایک سال ہے اس کے بعد ہے ریوینیو 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 کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہے ریوینیو ریوینیو اسے مراض یہ ہے کہ بزنر جو بھی چیزیں بیچتا ہے یعنی اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ریوینیو اور پروفٹ ریوینیو ہوتی ہے گروس پروسید گروس پروسید یعنی جو بھی آپ پیسہ کماتے ہیں جو کماتی ہے وہ آپ کی گروس پروسید ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پروفٹ جو ہے یہ اچھا آپ نے ایک چیز جو ہے وہ سپوس ایک ہزار پی کی بیٹ دی ٹھیک ہے پانچ سو کی چیز تھی آپ نے ہزار پی کی بیٹ دی اب آپ کے پاس ہزار پی آگیا یہ is ریوینیو اب پروفٹ جو ہے وہ کیا ہے پروفٹ لگ گیا پروفٹ یہ ہے کہ آپ ہزار پی کی چیز تھی پانچ سو پی کی پڑی تھی تو یہ پانچ سو پی یہ آپ کو پروفٹ ہویا ہے ٹھیک ہے ریوینیو گروس پرشید یعنی آپ کو چیز بیچتے ہیں اس کو بیچنے سے جو آپ کو روپے ملتے ہیں کیش ملتا ہے وہ آپ کی ریوینیو اور ریوینیو میں سے آپ مائنس کر دیں تو یہ آپ کا پروفٹ یا نیٹ انکم آ جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں پروفٹ یا نیٹ انکم ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کا تقریبا ایکس پینس بھی میں نے آپ کو explain کر دیا کہ expense کیا ہوتا ہے expense کہتے ہیں کہ ایک سال کے اندر جو ہے جو چیز جس کا benefit ختم ہو جائے یعنی جو چیز ہم خرید دیں اس کا benefit ہم حاصل کر لیں اور وہ چیز بھی ضائع ہو جائے ٹھیک ہے کام کی نہ رہے تو وہ آپ کی expense ہو مثلا آپ کیا کی ہے کہ دفتر میں use کے لئے ایک bulb خرید کے لائے ٹھیک ہے آپ نے bulb لگایا ٹھیک ہے اور یہ آج لگایا تو اگلے دن fuse ہو گیا اب اس میں ایک دن ٹھائے تو یہ بھی expense ہو گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگوں کو تنخواہ labor رکھی ہوئی ہے یا staff رکھا ہوا آپ ان سے پورا مہینہ کام لیتے ہیں ون منت اور ان کو تنخواہ دے دیتے ویج سیلری مزدور لائے ہیں اس سے ایک دن کام لیا اس کو اپنے ویجز پی کر دیں اس کا دیکھیں اس کا جو ٹائم ہے وہ ایک دن ہے اس کا جو گیا ان سے مہینہ کا حمل یا بینی فٹ لے لی یا تنخواہ پی دی تو یہ آپ کا expense کلات ہے ٹھیک ہو گیا امید ہے یہ چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کو سمجھ آگی ہوں گی ان کو اچھی طرح سمجھ لیں یہ terminology جو ابھی اس کتاب میں دی ہوئی تھی میں یہ میں نے 23 تک net income بھی آپ کو بتا دی کہ revenue میں سے expense minus کر دیں تو وہ جو ہے آپ net income یا profit آئے گا expense جس کا benefit ایک سال کے اندر ختم ہو جائے چیز ضائع ہو جائے وہ expense ہوتی ہے revenue بتا دی ہے gross proceed ہے آپ چیز کو بیچ تے ہیں جو بھی آپ کو پیسے مل لیں وہ آپ کی gross proceed revenue اور net profit میں فرق یہ ہے revenue میں total آپ بتاتے ہیں کہ اتنے چیز ہزار پی چیز بیچی ہزار پی آگیا ہزار پی آپ کی revenue اور اس میں سے expense منس کر دیں تو وہ net income بن آپ کو یہ سمجھ آگی ہوں باقی آگے جب ہم اس کے questions کریں گے تو تب آپ کو اور زیادہ اس میں clarity آجائے گی thank you very much